خنوک کی کتاب باپ نمبر اکتر اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ میری روح چھپ گئی اور اوپر آسمان پر چڑ گئی اور وہاں میں نے فرشتوں کی بچوں کو آگ کے شولہ پر قدم رکھتے دیکھا ان کے کپے سفید تھے اور ان کے چہروں کی روشنی کرسٹل کی طرح تھی اور میں نے دو آگ کے ندیاں دیکھیں اور آگ کی روشنی پانی کی طرح بھڑک اٹھیں میں خدا مند خدا کے سامنے موں کے بل گر پڑا اور فرشتوں کے سرداروں میں سے ایک فرشتہ اس نے مجھے دائیں ہاتھ سے اوپر اٹھایا اور مجھے رحمت کے تمام رازوں کی طرف لے گیا جو انصاف کے راز ہیں اور اس نے مجھے آسمان کے تمام کناروں کے راز دکھائے ستاروں اور روشنیوں کے زہیرے اور یہ بھی کہ وہ کہاں سے ان کی موجودگی میں مقدس لوگ آگے بڑھتے ہیں رو نے ہنوک کو آسمان کے آسمانوں میں منتقل کر دیا اور وہاں میں نے جو دیکھا کہ روشنی کے بیچ میں کوئی ایسی چیز ہے جو کرسٹل پتھر کی ہے اور ان کے درمیان زندہ آگ کی زبانوں کو دیکھا اور میری رو نے دیکھا کہ کس طرح اس گھر کو آگ نے گھیر لیا چاروں طرف جلتی آگ کی ندیوں نے کیسے اس گھر کو گھیر لیا اور اس کے اردگرد سرافیم کرو بھی اور اوفانیم تھے اور یہ وہ ہیں جو سوتے نہیں اور اس کے جلال کے تخت کی حفاظت کرتے ہیں اور میں نے ایسے فرشتوں کو دیکھا جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا دس خزار کا دس گناہ اس گھر کو گھیرے میں لے لیا اور مکائل روفیل جبرائیل اور فنویل اور مقدس فرشتے جو بلند آسمانوں میں ہیں اس گھر میں داہل ہوئے اور نکلتے ہیں اور مکائل روفیل اور فنویل اور بہت سے فرشتے اس گھر سے نکلے اور ان کے ساتھ دنوں کا سردار جس کا سر سفید اون کی طرح ساف تھا اور اس کے کپڑے بیان سے باہر تھے اور میں اپنے موں کے بل گرا اور میرا سارا گوشت بکل گیا اور میری روح بدل گئی اور میں نے انچی آواز میں پکارا اور طاقت کی روح کے ساتھ اور میں نے ان کو برکت اور عزت دی اور بلند کیا اور یہ دعائیں جو میرے موں سے نکلیں انہوں نے دنوں کے سردار کو خوش کیا اور وہ دنوں کا سردار میں کائل اور جبرائیل روفیل فنویل اور ہزاروں بلکہ ہزار گناہ فرشتے جن کا شمار نہیں اس کے ساتھ آئے اور وہ فرشتہ میرے پاس آیا اور اپنے آواز میں مجھے سلام کیا اور مجھ سے کہا تم انسان کے بیٹے ہو جو انسان سے پیدا ہوئے اور انصاف تجھ پر بصیرہ کرے گا اور عدل و انصاف تجھ سے دور نہیں ہوگا اور اس نے مجھ سے کہا وہ کہتا ہے کہ تمہاری اس دنیا کے نام سے سلامتی ہو جو اس کے لیے ہے کیونکہ دنیا کی تخلیق کے بعد ہی امن چلتا آ رہا ہے اور یہ آپ کے عزل سے عبد تک بلکہ عبدالعباد ہوگا اور وہ سب جو تیرے رستے پر چلتے رہیں گے جن کو انصاف ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑے گا ان کے ٹھکانے تیرے ساتھ ہوں گے اور وہ عبدیت اور عزل سے عبد تک تجھ سے جدا نہیں ہوں گے اور اس ابن آدم کے ساتھ اتنی لمبی زندگی ہوگی اور صادق کی سلامتی ہوگی اور اس کی راستی راستبازوں کیلئے ہوگی خدا مند روح کے نام سے تمام عبد تک خنوک کی کتاب چپٹر نمبر 72 جنت کی روشنیوں کی کتاب کے مطابق یہ خر ایک کے ساتھ کیسا ہے اور ان کے طبقوں ان کی حکومتوں اور ان کے اوقات اور ان کے نام اور اصل کے بارے میں اور ان کے مہینوں کے بارے میں جو ان کے رہنما اور ییل نے جو کہ ایک مقدس فرشتہ تھا مجھے دکھائے اور ان کی پوری تفصیل جیسا کہ اس نے مجھے دکھایا اور یہ کہ یہ دنیا کے تمام سالوں اور عبدیت کے حوالے سے کیسا ہے یہاں تک کہ ایک نئی تکلیق کی جائے گی جو عبد تک رہے گی اور یہ روشنیوں کا پہلا خانون ہے جو نورانی سورج کے تلو کے دروازے میں جو مشرق کی طرف ہے اور یہ جنت کے مغربی دروازوں کی طرف گروب ہوتا ہے اور میں نے چھے دروازے دیکھے جن میں سے سورج چڑھتا ہے اور چھے دروازے جن میں سے سورج گروب ہوتا ہے اور چانت بھی ان دروازوں میں ستلو اور گروب ہوتا ہے اور ستاروں کے رہنما جو ان کی قیادت کر رہے تھے جو چھے مشرق میں اور چھے مغرب میں تھے اور وہ سب ایک دوسرے کے بعد تھے اور بہت سی کھڑکیاں ان دروازوں کے دائیں اور بائیں تھیں اور جو پہلا عظیم سامنے آتا ہے وہ سورج کو بلاتا ہے اور اس کا چکر ایسا تھا جیسا آسمان کا چکر ہوتا ہے اور وہ پوری طرح سے بھڑکتی ہوئی خرارتی آگ سے برا ہوا ہے اور وہ گاڑیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں خواہ سے چلتی ہیں اور سورج کا نزول آسمان سے غیب ہو جاتا ہے اور شمال کی طرف سے واپس آ جاتا ہے مشرق تک پہنچنے کے لیے اور وہ اس کی قیادت کرتا ہے کہ وہ دروازے سے نکلے اور جنت کے اوپر چھمکے اس طرح وہ پہلے عظیم دروازے سے باہر آتا ہے اور ان چھے دروازوں میں سے چوتھے سے آگے مشرق کی طرف ہے اور چوتھے پورٹل میں عزیزو یہاں جو لفظ پورٹل استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب دروازے ہیں اور چوتھے پورٹل میں سے سورج پہلے مہینے میں نکلتا ہے وہاں سے بارہ کھڑکیاں کھلتی ہیں اور جب جب وہ اپنے وقت پر کھولی جاتی ہیں تو ایک شولہ آگے بڑھتا ہے اور جب سورج آسمان پر تلوخ ہوتا ہے وہ تیس صبح تک اس دروازے سے نکلتا ہے اور براہ راست آسمان میں چوتھے مغربی دروازے سے نکلتا ہے اور ان دنوں میں روزانہ دن لمبا ہوتا جاتا ہے اور راتیں رات کو تیس میں صبح تک چھوٹی ہوتی جاتی ہیں اور اس دن میں دن کے دو حصے ہوتے ہیں جو رات سے لمبے ہوتے ہیں اور دن ٹھیک دس حصے اور رات آٹھ حصے ہوتی ہے اور سورج اس چوتھے پورٹل سے نکلتا ہے اور چوتھے پورٹل ہی میں گروب ہوتا ہے اور پانچ میں دروازے پر واپس مشرق کی تیس میں صبح کو اور اس میں سے نکلتا ہے اور پانچ میں پورٹل میں اترتا ہے اس وقت سے دن دو حصے ہو گیا اور دن گیارہ حصے ہو گیا اور رات مختصر ہو کر سات حصے ہو گئی اور سورج مشرق کی طرف لوٹ کر چھٹے دروازے میں داخل ہو جاتا ہے اور چھٹے دروازے سے تلو اور گروب ہوتا ہے اور اس کے نشان کی اکتس میں صبح تک اور اس دن دن رات سے لمبا اور دگنا ہو جاتا ہے اور دن کے بارہ حصے ہو جاتے ہیں اور رات چھوٹی ہو کر چھے حصے ہو جاتی ہے اور سورج تلو ہوتا ہے تاکہ دن چھوٹا ہو اور رات لمبی ہو اور سورج مشرق سے آتا ہے اور چھٹے دروازے میں داخل ہوتا ہے اور اس سے تلو ہوتا ہے اور تیس صبح تہہ کرتا ہے اور جب تیس میں صبح پوری ہو جاتی ہے تو ایک حصہ کم ہو جاتا ہے اور دن کے گیارہ حصے اور رات کے ساتھ حصے ہو جاتے ہیں اور سورج اس چھٹے پورٹل سے مغرب میں نکلتا ہے اور مشرق میں جاتا ہے اور پانچ میں دروازے سے تیس صبح تک تلو ہوتا ہے اور گروپ ہوتا ہے اور پانچ میں دروازے کی طرف مغرب میں گروپ ہوتا ہے اس دن دن دو حصے کم ہو کر دس حصے اور رات آٹھ حصے ہو جاتی ہے اور سورج پانچمیں دروازے سے نکلتا ہے اور مغرب کے پانچمیں دروازے میں گروب ہوتا ہے اور چوتھے پورٹل میں تلوخ ہوتا ہے اس کے نشان کے مطابق اور اکتیس صبح اور مغرب میں گروب ہوتا ہے اس دن دن رات کے برابر ہوتا ہے رات نو حصے اور دن نو حصے ہو جاتا ہے اور سورج اس پورٹل سے نکلتا ہے اور مغرب میں تلوخ ہوتا ہے اور مشرق کی طرف لوڑ کر نکلتا ہے تیسرے دروازے سے تیس صبح اور تیسرے دروازے میں مغرب میں گروپ ہوتا ہے اور اس وقت رات دن سے تیسرے صبح تک لمبی خوتی ہے اور رزانہ دن چھوٹا ہوتا جاتا ہے اکتیس میں صبح تک اور رات ٹھیک دس قصے اور دن آٹھ حصے ہو جاتا ہے اور سورج اس تیسرے پورٹر سے نکلتا ہے اور مغرب میں تیسرے پورٹر میں گروپ ہوتا ہے اور مشرق کی طرف لوٹتا ہے اور سورج تیسویں صبح کو مشرق کے دروازے میں جاتا ہے اور اسی طرح آسمان کے دوسرے دروازوں میں اور اس دن رات گیارہ حصے اور دن ساتھ کی سے ہو جاتا ہے اور اس دن سورج چوتھے پورٹل سے نکلتا ہے اور مغرب میں دوسرے دروازے میں گروپ ہوتا ہے اور پھر واپس مشرق میں پہلے دروازے میں اکتیسویں صبح تک آتا ہے اور پہلے پورٹل میں مغرب کی طرف سے آتا ہے اور اس دن رات اتنی لمبی ہو گئی کہ دن کی دگنی ہو جاتی ہے اور رات کے بارہ حصے اور دن کے چھے حصے ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ کی سورج نے اپنے اسٹیشن کی تکمیل کر لی اور وہ دوبارہ اپنے اسٹیشن میں واپس آتا ہے اور تیس صبح اس پورٹل میں داخل ہوتا ہے وہ تلو ہوتا ہے اور مغرب میں اس کے مقابل گروب ہوتا ہے اور اس دن رات کے لمبائی ایک حصہ کم ہو جاتی ہے اور گیارہ حصے ہو جاتی ہے اور دن سات حصے اور سورج واپس آتا ہے اور اپنے مشرق کے دوسرے دروازے میں جاتا ہے اور اپنی جگہ پر تیس میں صبح واپس آتا ہے اور پھر تلو ہوتا ہے اور گروب ہوتا ہے اور اس دن رات کے لمبائی کم ہو جاتی ہے اور رات کے دس حصے اور دن کے آٹھ حصے ہو جاتے ہیں اور اس دن سورج دوسرے پورٹل سے نکلتا ہے اور آسمان میں اترتا ہے اور مشرق و مغرب کی طرف لوٹتا ہے اور تیسرے دروازے سے اکتیس صبح تک تلوخ ہوتا ہے اور گروخ ہوتا ہے آسمانوں کے مغرب میں اور اس دن رات مختصر کر دی جاتی ہے اور نو حصے خو جاتی ہے اور دن کے نو حصے خو جاتے ہیں دن رات کے برابر ہو جاتا ہے اور سال کے 364 دن ہو جاتے ہیں اور دن اور رات کا لمبا ہونا اور دن اور رات کا مختصر ہونا سورج کے مدار میں وہ ایک ہو جاتے ہیں اس خساب میں دن کا مدار روزانہ لمبا ہوتا جاتا ہے اور رات کا مدار رات میں چھوٹا ہوتا ہے اور یہ قانون ہے سورج کے رستے کا اور جب وہ واپس آتا ہے وہ ساٹھ مرتبہ آتا جاتا ہے وہ عظیم عبدی نور ہے جسے ابتک سورج کہا جاتا ہے اور جو اس طرح چڑھتا ہے وہ عظیم نور ہے جیسا کہ اس کی ظاہری شکل کی وجہ سے کہا جاتا ہے خداوند کے حکم سے اور اس طرح وہ چڑھتا اور اترتا ہے جو کم نہیں ہوتا اور آرام نہیں کرتا لیکن اپنے راتھ میں دن رات دھوڑتا ہے اور اس کی روشنی کی چمک چاند سے سات گناہ زیادہ ہو جاتی ہے لیکن سائز کے لحاظ سے وہ دونوں برابر ہیں خنوک کی کتاب باب نمبر تیہتر اس قانون کے بعد میں نے ایک اور قانون دیکھا جو چھوٹے چراف کے بارے میں تھا جس کا نام چاند ہے اور اس کا چکر اسمان کا چکر اور اس کا بھی رتھ ہے جس پر وہ سواری کرتی ہے اور ہوا سے چلتی ہے اور اس کو ایک خد تک روشنی دی جاتی ہے ہر ماں اس قطلو اور نزول اس کے دن بھی سورج کے دنوں کی طرح ہوتے ہیں اور اس کی روشنی سورج کی روشنی کا ساتھوہ حصہ کے برابر ہوتا ہے اور اس قطلو ہوتا ہے اور اس کا آغاز مشرق میں تیسویں صبح اور اس دن ہوتا ہے اور اس دن وہ نظر آتا ہے اور آپ کے لئے تیسویں صبح چاند کا آغاز ہوتا ہے اس پورٹل میں سورج کے ساتھ جہاں سے سورج نکلتا ہے اور ایک آدھا ساتھویں حصہ میں نمائیاں ہے اور اس کا پورا سرکٹ خالی ہے اور اس میں کوئی روشنی نہیں ہے روشنی کے چودہ حصوں میں سے ساتھویں حصے کے علاوہ اور اس دن وہ اس کی روشنی کا ساتھویں حصہ اور ایک آدھا ساتھویں حصہ میں نمائیاں ہے اور اس کا پورا ایک سرکٹ خالی ہے اور اس میں کوئی روشنی نہیں ہے روشنی کے چودہ حصوں میں سے ساتھویں حصے کے علاوہ اور اس دن وہ اس کی روشنی کا ساتھویں حصہ اور آدھا حصہ لیتا ہے اور اس کی روشنی میں ایک کا ساتھویں حصہ ہوتا ہے اور ساتھویں حصہ اور اس کا آدھا ہے وہ سورج کے ساتھ گروپ ہوتا ہے اور جب سورج تلو ہوتا ہے تو چاند بھی اس کے ساتھ تلو ہوتا ہے اور روشنی کا آدھا حصہ لیتا ہے اور اس رات میں اس کے شروع میں چاند اپنے پہلے دن کی صبح سورج کے ساتھ گروپ ہوتا ہے اور اس رات میں اندھیر اچھا جاتا ہے ساتمہ کا ساتمہ حصہ اور ایک کا آدھا اور اس دن وہ ٹھیک ساتمہ حصہ کے ساتھ تلو ہوگا اور سورج نکلنے سے کم ہو جائے گی اور اس کے باقی دنوں میں ساتمہ اور ساتمہ حصہ کے ساتھ خانوک کی کتاب باپ نمبر چہتر اور میں نے اس کے لیے ایک اور کورس اور قانون دیکھا اس کا مہانہ کورس اس کے مطابق اور یوریل مقدس فرشتہ جو ان سب کا رہنما ہے اس نے مجھے تمام چیزیں دکھائیں اور میں نے ان تمام کی پوزیشنیں لکھیں جیسا کہ اس نے مجھے دکھایا اور میں نے لکھ دیا جیسے اس کے مہینے تھے اور ان کی روشنیوں کا ظہور پندرہ دن مکمل ہونے تک اور سات واحد حصوں میں وہ اپنی تمام روشنی کو مشرق میں اور سات واحد حصوں میں مکمل کرتی ہے وہ مغرب میں اپنے تمام اندھیرے کو مکمل کرتا ہے اور کچھ مہینوں میں وہ اس کی ترتیب کو بدل دیتا ہے اور کچھ مہینوں میں وہ اپنے عجیب و غریب کورس پر چلا جاتا ہے اور چاند سورج کے ساتھ گروپ خو جاتا ہے ان دروازوں میں جو درمیان میں ہیں تیسرے اور چوتھے پورٹل میں وہ سات دن باہر آتا ہے اور مڑتا ہے اور اس پورٹل کے ذریعے دوبارہ واپس آتا ہے جہاں سے سورج آتا ہے اور اس میں وہ اپنی تمام روشنی کو مکمل کرتا ہے اور سورج سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور آٹھ دن میں چھٹے پورٹل میں داخل ہوتا ہے جس کے ذریعے سورج نکلتا ہے اور جب سورج پورٹل سے باہر آتا ہے وہ سات دن تک باہر آتا ہے تاکہ وہ پانچویں دفعہ باہر آئے اور سات دن میں دوبارہ واپس چوتھے پورٹل میں آتا ہے اور اپنی تمام روشنی کو مکمل کرتا ہے اور پیچھے ہٹتا ہے اور آٹھویں دنوں میں پہلے پورٹل میں داخل ہوتا ہے اور وہ سات دنوں میں دوبارہ چوتھے پورٹل میں واپس آتا ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے اس طرح میں نے ان کی جھگوں کو اور سورج کو تلو ہوتے دیکھا اور ان کے مہینوں کی ترتیب کے مطابق ترتیب دیکھی اور ان دنوں میں اگر پانچ سال ہیں ایک سات لیا جائے تو سورج کے تیس بہت زیادہ دن ہو جاتے ہیں اور تمام دن جو اس کے ہیں ان پانچ سالوں میں سے ایک کے لیے جب وہ پورے ہوتے ہیں تین سو چونسٹر دن ہوتے ہیں اور سورج اور ستاروں کی کثرت چھ دن ہے پانچ سال کی ہر ایک چھ میں تیس دن ہے اور چاند سورج اور ستاروں سے تیس دن پیچھے ہٹ جاتا ہے اور چاند پورے سال میں بلکل درست ہوتا ہے تاکہ اس کی جگہ نہ ایک دن آگے بڑھے اور نہ ہی کم ہو لیکن وہ تین سو چونسٹر دن میں سعی انصاف کے ساتھ سالوں کو بدل دیتا ہے تین سال میں ایک ہزار بانوے دن اور پانچ سال میں اٹھارہ سو بیس دن اسی طرح آٹھ سال میں دو ہزار نو سو بارہ دن ہوں گے اکیلا چاند تین سال ایک ہزار باسسٹھ دن کا ہے پانچ سال کے لیے پچاس دن کم ہو جاتے ہیں یعنی ان کے مجموعہ میں باسسٹھ دن کا اضافہ کیا جاتا ہے اور یوں پانچ سالوں میں سترہ سو ستر دن ہوں گے تاکہ چاند کے دن آٹھ سال کے لیے دو ہزار آٹھ سو بتیس دن ہوں گے اس کی کمی کے لیے آٹھ سال اسی دن کا ہوتا ہے اور آٹھ سال میں جتنے دن پیچھے رہ جاتے ہیں وہ اسی دن ہوتے ہیں اور سال منصفانہ طور پر ختم ہوا ان کے مقامات اور سورج کے سٹیشنوں کے ان کے مقامات اور سورج کے سٹیشنوں کے مطابق ان کے پورٹل کے ذریعے تلوخ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ تلوخ ہوتا ہے اور تیس دن تہہ کرتے ہیں فنوک کی کتاب باب نمبر پچھتر اور ہزاروں کے سرداروں کے سردار جو تمام مخلوقات پر ہیں ستاروں پر ہیں چار انٹر کیلری دنوں کے ساتھ بھی ہیں ان جگہوں سے انہیں الگ نہیں کیا جا سکتا سالوں کے پورے حساب کے مطابق اور یہ چار دن کی خدمت کرتے ہیں جو سالوں کے حساب کتاب میں شمار نہیں ہوتے انسان اس خساب میں غلطی کرتے ہیں کیونکہ یہ روشنیا حقیقت میں دنیا کے سٹیشنوں پر خدمت کرتی ہیں ایک پہلے پورٹل میں اور ایک تیسرے پورٹل میں اور ایک چوتھے پورٹل میں اور ایک چھٹے دروازے میں دنیا کے رستے کی ہم آہنگی اس کے تین سو چون سٹھ اسٹیشنوں سے پیدا ہوئی نشانیوں وقتوں اور سالوں اور دنوں کے لیے ایک فرشتے اور یل نے مجھے یہ دکھایا جسے جلال کے رب نے دکھایا کہ ان پر حکمرانی کرے یعنی آسمان اور دنیا کے آسمان کے نور اور آسمان کی سطح پر اور زمین پر نظر آئے اور دن اور رات کے لیے رہنما بنے یعنی سورج اور چاند اور ستارے اور تمام خدمت کرنے والی مخلوق جو آسمان کے تمام رتھوں میں اپنے رستے پر چلتے ہیں فرشتہ اور یل نے مجھے بارہ سراخ بھی دکھائے سورج کے رتھ کا چکر جس سے سورج کی کرنے نکلتی ہیں اور ان سے سورج پر گرمی آتی ہے جب وہ انہیں مقررہ وقت پر کھولتے ہیں ان میں سے کچھ ہواوں کے لیے ہوتے ہیں اور کچھ شبنم کی روح کے لیے بھی جب وہ پڑتی ہے اور جب کبھی وہ کھولے جاتے ہیں آسمان میں وہ آسمان کے کونوں میں کھولے رہتے ہیں آسمان میں میں نے بارہ دروازے دیکھے زمین کے کناروں پر جن میں سے سورج اور چاند ستارے ہیں ستاروں اور آسمان کے تمام عمال مشرق اور مغرب اور بہت ساری کھلنے والی کھڑکیاں دائیں اور بائیں طرف ہیں اور اپنے وقت پر ایک کھڑکی گرمی پیدا کرتی ہے اور ان پورٹلز کی طرح جن سے ستارے نکلتے ہیں جیسا کہ اس نے انہیں حکم دیا ہے اور جس میں وہ اپنی تعداد کے مطابق مقرر کرتے ہیں اور میں نے آسمان میں رتھوں کو دیکھا جو دنیا میں چال رہے ہیں اور ان پورٹلز کے اوپر اور نیچے جن میں وہ ستارے جو اپنی جگہ نہیں بدلتے اور ایک سب سے بڑا ہے اور یہ پوری دنیا میں چلتا ہے اور زمین کے کناروں پر میں نے تمام ہواوں کے لیے بارہ دروازوں کو کھلا ہوا دیکھا جس سے ہوایں آتی ہیں اور زمین پر چلتی ہیں ان میں سے تین سامنے کھلتے ہیں یعنی تین مشرق اور تین مغرب میں اور تین دائیں طرف یعنی جنوب میں اور تین بائیں طرف شمال میں پہلے تین وہ ہیں جو مشرق کی طرف ہیں اور تین شمال کی طرف اور تین پیچھے جو بائیں طرف جنوب کی طرف ہیں اور تین مغرب میں اور اور ان میں سے چار کی طرف سے برکت اور امن کی ہوایں آتی ہیں اگلے آٹھ کی طرف سے زہمی کرنے والی ہوایں آتی ہیں جب وہ پیچھے جاتی ہیں تو وہ سب کے لیے تباہ ہلاتی ہیں زمین پر موجود پانی میں اور تمام ان لوگوں کے لیے جو اس پر رہتے ہیں اور ان تمام کے لیے جو زمین میں یا پانی میں ہے اور ان پورٹل میں سے پہلی ہوا جسے مشرقی ہوا کہتے ہیں پہلے دروازے سے نکلتی ہے جو مشرقی طرف ہے جو جنوب کی طرف مائل ہے اس میں باہر سے تباہی خشکی اور گرمی اور موت آتی ہے دوسرے درمیانی دروازے سے صحیح مرکب سامنے آتا ہے وہاں بھارش، پھل اور امن اور اوس آتی ہے اور تیسرے پورٹل سے جو شمال کی طرف ہے سردی اور خشکی نکلتی ہے اور اس کے بعد جنوب کی طرف سے ہوایں تین دروازوں سے نکلتی ہیں سب سے پہلے دروازے سے جو مشرق کی طرف جھکا ہے وہاں سے گرم ہوایں نکلتی ہیں اور درمیانی پورٹل سے جو اس کے ساتھ ہے وہاں سے میٹھی، بھہور والی اور اوس اور بارش اور امن اور زندگی کی ہوایں وہاں سے نکلتی ہیں اور تیسرے پورٹل سے جو مغرب کی طرف ہے وہاں سے شبنم اور بارش اور ٹڈیاں اور تباہی نکلتی ہے اور ساتھ میں پورٹل سے ان شمالی ہواوں کے بعد جو مشرق کی طرف ہے اور جنوب کی طرف جھکا ہے وہاں سے اوس، بارش، ٹڈیاں اور تباہی نکلتی ہے اور باہر والی درمیانی پورٹل سے سیدھی بارش اوس اور زندگی اور امن تیسرے پورٹل سے آتے ہیں جو مغرب کی طرف ہے اور جنوب کی طرف جھکا ہے وہاں سے دند، ٹھنڈ اور برف اور بارش اور اوس اور ٹڈی نکلتی ہے اور ان کے بعد وہ ہوایں جو مغرب کی طرف ہیں پہلے پورٹل کے دریئے جو شمال کی طرف جھکا ہے شبنم، بارش اور ٹڈیاں سردی اور برف اور ٹڈڈ نکلتی ہے اور درمیانی پورٹل سے شبنم، بارش، سلامتی اور برکت نکلتی ہے اور آخری پورٹل میں سے جنوب کی طرف جھکا ہے اس سے تپش، موت، خوشکی اور تباہی نکلتی ہے اور اس طرح آسمان کے بارہ دروازوں کے چار دروازے مکمل ہوتے ہیں اور ان کے تمام قوانین اس کی تباہی اور ان کی موسیقی